سیدنا آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے اور پھر حضرت حوہ سے ان کی ملاقات ہو گئی پھر جب ازدواجی زندگی گزرنے لگی تو ان کے جو اولاد ہوتی تھی ان کے متعلق یہ فرمایا گیا ہے حضرت بی بی حوہ ربناہ تعالیٰ انہا کو روزانہ ایک لڑکے اور ایک لڑکی کی ولادت ہوتی تھی روزانہ کیونکہ اللہ رب العزت کی یہ مشیعت ہے وہ چاہے تو نو مہینے میں بچے کو بنائے اور چاہے تو نو گھنٹے میں بھی بنائے وہ قادر مطلق ہے اس وقت دنیا کی شروعات تھی نشونمہ ہونا تھا انسانی نسل کی ارتقاء ہونا تھا جس کی بنیاد پر بہت تیزی کے ساتھ ان کے بچے ہوتے تھے اور قانون حضرت آدم علیہ السلام بھی لے کر کے آئے تھے ایسے نہیں کہ وہ دنیا کی شروع میں تھے تو کوئی قانون نہیں تھا نہیں قانون الہی اس وقت بھی وہ ساتھ لے کر کے آئے تھے اور آدم علیہ السلام کوئی عام آدمی نہیں کوئی عام انسان نہیں بلکہ وہ اللہ کے نبی بن کر آئے تھے اللہ نے انہیں نبوت عطا فرمائی وہ دنیا کے سب سے پہلے انسان ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے نبی بھی ہے ان کی اپنی شریعت تھی ان کے لاؤ تھے قانون تھے ان کے ساتھ آدم علیہ السلام کو کچھ کتابیں بھی دی گئی تھی تو سیدنا آدم علیہ السلام کی شریعت کے جو قوانین تھے وہ ان کی اولاد کو اس پر عمل کرنا لازم و ضروری تھا ان کی امت کون ہے ان کی اولاد ان کی اولاد ہی ان کی امت تھی اور روایات بتاتی ہیں کہ تقریباً آدم علیہ السلام ساڑھے نو سو سال تک بہہیات رہے اور ایک کتاب کی روایت کے اعتبار سے ایک ہزار سال سے زیادہ آپ کی حیات ہوئی اس وقت آپ کے اولاد میں اولاد ہی نہیں بیٹے بیٹیاں ہی نہیں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں اس کے بعد بھی پر پوتے پر نواسے بھی کئی جنریشن چل چکی تھی اور آپ کی امت آپ کے اولاد تھی ان کے شریعت کا ایک لا تھا قانون تھا شادی کیسے کریں گے جب سب ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کے بچے ہیں تو شادی کیسے ہوگی تو شریعت ان کی یہ بتاتی کہ آج کا لڑکا اور لڑکی جو پیدا ہوئے ہیں وہ سگے بھائی بہن ہیں اور کل جو پیدا ہوئے ہاں لڑکا اور لڑکی ہے ان میں سے کسی لڑکی سے وہ نکاح کر سکتا ہے یعنی آج ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئے تو یہ آپس میں شادی نہیں کریں گے کیونکہ ان کو سگے بھائی بہن ہونے کا حکم تھا آج پیدا ہونے والا لڑکا کل پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ نکاح کر سکتا تھا اور کل پیدا ہونے والا لڑکا آج جو پیدا ہو چکی ہے اس لڑکی کے ساتھ نکاح کر سکتا تھا یعنی نکاح کے لیے سگے اسی دن کے پیدا ہونے والے کے ساتھ نہ ہونے کا حکم ان کے ساتھ تھا اب مسئلہ ایسا ہوا کہ آدم علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے کا نام حابیل تھا حابیل حضرت آدم علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام حابیل تھا حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی وہ یہودہ تھی اور دوسرے دن جو پیدا ہوئی وہ قابیل اور اس کے ساتھ جو پیدا ہوئی وہ اقلیمہ تھی اتفاق ایسا اقلیمہ نام کی جو لڑکی تھی پیدا ہونے میں ہو سکتا ہے آگے پیچھے ہوئے ہوں لیکن روایات میں یہ نام ہیں اقلیمہ نام کی جو بیٹی آدم علیہ السلام کی ہوئی وہ بہت خوبصورت تھی حسین و جمیل تھی تو قانون کے اعتبار سے پہلے دن جو پیدا ہوا ہے حابیل اس کا نکاح اقلیمہ کے ساتھ ہونا تھا دوسرے دن لیکن ہوا ایسے کہ دوسرے دن جو پیدا ہوا لڑکا ہے قابیل وہ خود اپنی سگی بہن سے محبت کر بیٹھا اور اس کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے اور میں ہی اس سے نکاح کروں گا وہ بہت خوبصورت تھی لیکن آدم علیہ السلام کی شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی شریعت میں یہ تھا فیصلہ بھی کروایا گیا آدم علیہ السلام نے کہا دیکھو اللہ کا قانون ہے اسے ہاتھ میں مت لو اس کو پھلان دو مت یعنی حد سے تجاوز نہ کرو تمہارے حصے میں یہودہ آتی ہے اس سے نکاح کر لو وہ نہ مانا پھر آدم علیہ السلام نے دونوں سے کہا کہ تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں قربانی دو جس کی قربانی قبول ہو جائے وہ حق پر ہے اچھا پچھلی شریعتوں میں حق اور باطل کو پہچاننے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا اللہ نے فرمایا یہ آیات جو ابھی ہماری تفسیر میں چل رہی ہیں چوتھے پارے کی آل عمران کے اختتام میں جو روزانہ کی یعنی جمعہ سنیچر کی تفسیروں میں وہی پر یہ آیت بھی ہے کہ پہلے قربانی کرتے تھے دو جماعتیں تم بھی بکرا کاٹو تم بھی بکرا کاٹو اور لے جا کر کسی اوپر پہاڑ کے پاس رکھ دیتے تھے اپنی اپنی قربان غیب سے آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور وہ آگ کیسی لال کالی نہیں بلکہ سفید رنگ کی آگ آتی تھی بلکل سفید رنگ کی آگ اور وہ آگ آ کر جو حق پر ہے اس کی قربانی کو ختم کر دیتی تھی کھا جاتی تھی یعنی پھر وہ بکرا غائب ہو جاتا تھا جو حق پر ہے تو پچھلے انبیاء اکرام علیہ وسلم کی امتوں میں اکثر ایسا ہوا ہے کہ جب دو معاملات دو لوگوں کے درمیان کوئی معاملہ مختلف ہو گیا تو پہچاننے کے لئے قربانی دے کر کسی پہاڑ پر رکھتے تھے آدم علیہ السلام نے حابیل اور قابل دونوں سے کہا کہ ٹھیک ہے قابل کہتا ہے اقلیمہ سے ہی نکاح کروں گا جبکہ یہ حق بنتا ہے حابیل کا وہ نکاح کرے تو تم دونوں قربانی دو اللہ کی بارگاہ سے جو حق پر ہوگا اس کی قربانی قبول ہو جائے گی اس کی قربانی کو آگ آسمان سے آ کر نگل جائے گی تو دونوں نے قربانی دی بکر زبا کی یا دمب زبا کی اور دونوں نے لے جا کر کھلے ہی زمین پر رکھا اپنے اپنے جنوروں کو زبا کر کے تھوڑی ہی دیر کے بعد آسمان سے سفید رنگ کی آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو قبول کر لی جس کا حق تھا یعنی شریعت میں جیسا تھا ویسی ہی آدم علیہ السلام نے پہلے بھی بتایا تھا اب وہ قربانی قبول ہو گئی تو اس نے گھیٹ پن کیا سرکشی پر آ گیا کون دوسرا والا بیٹا قابیل اس نے کہا میں یہ قربانی کو نہیں مانتا یہاں سے کفر شروع ہوا اللہ رب العزت کی طرف سے جب قربانی قبول ہو گئی شریعت کا انکار کیا قربانی جو قبول ہوئی اس کا انکار کیا یہاں سے کفر شروع ہو گیا اور کس کی بنیاد پر ہوا ایک عورت کے لیے اس کے حسن و جمال کے لیے اس نے ساری ساری حدیں پھلانگ دی اس کے بعد آدم علیہ السلام سمجھاتے رہے وہ نہ مانا حابیل کا حق ہے اقلیمہ کو حابیل سے نکاح کرنے کے لیے دے دو اجازت یہودہ سے تم نکاح کرو وہ نہیں مانا پھر ہوا یہ کہ آدم علیہ السلام حج کے لیے روانہ ہوئے تھے یا خانہ کعبہ کے تواف کے لیے تب ابلیس الہین شیطان مردود جو ازل سے آدم علیہ السلام کا دشمن ہوا ہے جس دن آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اسی دن اس کو بارگاہ الہی سے نکال دیا گیا اللہ نے اسے کیا فرمایا فَقْرُجْ مِنْحَ فَإِنَّكَ رَجِيمُ تو اب یہاں سے نکل جا کہ تو مردود ہو گیا آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہی نکالا گیا ہے نا ابلیس سجدہ نہیں کیا مردود ہو گیا تو اب اس نے جو چیلنج کیا تھا رب تعالیٰ سے کہ میں آدم کی اولاد کو گمراہ کر کے رہوں گا سیدھے راستے پر بیٹھوں گا جو بھی اس سیدھے راستے پر آئے گا میں اسے گمراہ کر دوں گا اور یہ کہا اس نے لَأُخْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ یعنی یعنی آدم کی پوری پوری اولاد کو میں گمراہ کر دوں گا اب وہاں سے اس کا کام شروع ہو گیا حابیل اور قابیل کے درمیان جب اس نے اختلاف دیکھا ایک لڑکی کی وجہ سے آدم علیہ السلام بھی نہیں تھے ایک بزرگ کی شکل میں آیا آ کر کے کہا قابیل کو چڑھایا بہت کہ اے قابیل تو حق پر ہیں اقلیمہ سے نکاح تجھے کو کرنا چاہیے اتنی حسین و جمیل اور خوبصورت پری پہ کر اس کو تو چھوڑ دے گا تو کوئی دوسری تیرے حق میں آ جائے گی زندگی گزارنے والی بات ہے بہت اسے چڑھایا تو قابیل نے کہا لیکن یہ میرا بھائی مانتا نہیں حابیل اور شریعت کی بات کرتا ہے کیا کیا جائے تو ابلیس نے اسے دکھایا کہ ایک طریقہ ہے بڑا سا پتھر اٹھاؤ اور حابیل کے سر پر مار دو وہ مر جائے گا اب تک دنیا میں موت نہیں ہوئی تھی کسی کی موت دیکھا ہی نہیں تھا ان لوگوں نے صرف ابھی بچے وہ ہی رہے تھے زندہ ہیں ابھی سب تو قابیل کو سکھایا ابلیس نے مرڈر کرنے کا طریقہ قتل کرنے کا طریقہ تو حابیل ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو یہ قابیل بڑا سا پتھر اٹھایا اور پیچھے سے لے جا کر سر پر دے مارا سر پر چوٹ لگتے ہی حابیل جگہ پر ہی ختم ہو گیا اس کی موت جیسے ہو گئی تو اب اس کو یہ تک معلوم نہیں تھا کہ یہ مرڈے کے ساتھ کیا کرنا چاہیے میت کے ساتھ کیا کرنا چاہیے دنیا کا پہلا قتل ہے اور پہلی موت ہے اور پہلی میت سامنے ہے آدم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حابیل کی اللہ تعالیٰ اسی واقعے کو اب قرآن میں ذکر فرماتا ہے کہ اس کو یہ معلوم نہیں تھا فَتَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلْ أَخِهِ یعنی اس کے نفس نے اس کو بھڑکایا یا شیطان نے بھڑکایا اپنے سگے بھائی کا قتل کرنے کے لئے قتل تو کر دیا لیکن اب کیا کریں سمجھ میں نہیں آیا تو اللہ فرماتا ہے فَبْعَتَوَّاہُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُّرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْعَتْ أَخِي دو کوووں کو اللہ نے بھیجا کووے کو ایک کووہ دوسرے کووے کو ٹھونک مارتا مارتا نیچے تک لائیا وہ بھی دونوں کوووں میں لڑائی ہو رہی تھی ہو بہو ایسی جیسے ان دونوں نے بھائیوں نے لڑا لڑائی کی کووے لڑتے آئے نیچے ایک کووے نے دوسرے کووے کو ٹھونک مارتے مارتے ختم کر دیا دوسرا کووہ مر گیا تو اب اس کووے نے کیا کیا اپنے پیروں سے زمین کو کھوڑنا شروع کیا چھوٹا سا گڑھا بن گیا تو اس کووے کو دھکیل کر اس گڑے میں ڈال دیا اور اس پر کووے نے مٹی بند کر دی مٹی لگا دی تو یہ دیکھا قابیل نے اور پھر کہتا ہے کہتا ہے اے افسوس میں اس کووے کی طرح بھی نہیں ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپاؤں کووے نے مجھے سکھایا تب پھر قابیل نے ایک گڑھا کھوڑا اور اس میں حابیل کو دفن کر دیا یہ پہلی موت تھی دنیا میں اور نیچرل موت یعنی جس طرح سے بغیر کسی ظلم کے ہوتی ہے وہ نہیں سب سے پہلی دنیا میں موت ہوئی ہے ظلم سے قتل کے ذریعے سے پہلی موت ہوئی ہے اب یہاں سے سنیے یہ تمام جو معاملہ ہوا ہے تفسیر اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں مفسرین نے فرمایا یہ سارا قتل تک لے جانے والے فتنے کا سبب کیا تھا عورت کا حسن و جمال عورت کے حسن و جمال پر وہ ایسا فریفتہ تھا کہ اسے اپنے سگے بھائی کی بھی کوئی اس کی محبت یاد نہ آئی اس نے بڑے پتھر سے قتل بھی کر دیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں سب سے پہلا فتنہ حسن و جمال کا ہے جو اب بھی باقی ہے اب بھی باقی ہے آج بھی دنیا جن چیزوں کے ارد گرد گھوم رہی ہے وہ یا تو مال ہے یا تو عورت کا حصول ہے یا پھر اپنی شہوت کی مکمل تکمیل کرنا دو سے تین چیزیں ہیں جس کے ارد گرد پوری دنیا گھوم رہی ہے کسی کو بھی دیکھیں آپ اکثر اللہ ماشاءاللہ چند لوگ وہ ہیں جو اللہ کی رضا کے لئے دنیا میں جی رہے ہیں اور اکثر کی کمائی دور بھاگ محنت مشقت سب یا تو پھر کسی عورت کو راضی کرنے کے لئے یا اس عورت کو حاصل کرنے کے لئے یا تو پھر مال اتنا جمع کر دوں کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت یا کسی سے احتیاج نہ رہے محتاجی نہ آئے انہی چیزوں کے پیچھے تو آج پوری کائنات لگی ہوئی ہے چند لوگوں کو چھوڑ کر میرے عزیزوں عورت یقیناً دنیا میں کائنات میں اللہ تعالی نے اس کو زینت بنایا ہے لیکن اس کے لیمٹس رکھے ہیں حدود رکھے ہیں عورت کو جس وقت اللہ نے پیدا کیا جنت میں ہاں عورت ہم سب کی ضرورت ہے ہر مرد کے لئے عورت اللہ نے بنایا ہے قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایوہ الناس تقو ربکم اللذی خلقاکم من نفس وعیدت وخلق منہا زوجہا اے لوگو اے انسانو ڈرو اپنے اس رب سے جس نے ایک جان سے ایک جوڑا بنایا ہے ہر ایک جان سے ایک اس کا جوڑا بنایا ہے وہ تعالی ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ملے گی نہیں پھر اللہ نے بنا کر رکھا ہے لیکن سنیئے ہماری ضرورت ہے آدم علیہ السلام جب پیدا کیے گئے پھر کہاں رکھے گئے جنت میں یہ واقعات آپ نے سنے ہیں جنت میں کس چیز کی کمی ہو سکتی ہے جنت ساری نعمتوں سے بھری ہے لیکن اس کے باوجود آدم علیہ السلام کو وہ تھوڑی سی بے چینی تھی جنت پوری بھری نعمتوں سے ہے لیکن کوئی اپنے جیسا نہیں تھا وہاں پر تو انسان کو کوئی دوسرا انسان کی ضرورت ہوتی ہے تب آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی کے پاس سے ایک عورت کو بنایا گیا جن کو حوا کہا گیا حضرت احوا خوبصورت تھی دنیا کی حسین عورتوں میں حضرت احوا کا نام آتا ہے جنت میں پیدا ہوئی ہیں یہاں سے اندازہ کرو کہ عورت وہ مخلوق ہے جس کو اللہ نے جنت میں بنایا ہے جنت میں پیدا کیا ہے لیکن جب وہ بن کر کے ریڈی تیار تھی آدم علیہ السلام سامنے اپنے شکل والی ایک عورت کو دیکھا ہے یعنی انسان انسان کو دیکھ رہا ہے تو فوراں بڑھنے کی کوشش کیے کہ اس عورت کو ہاتھ لگاؤں اللہ رب العزت کی طرف سے یہیں لیمٹ متین کر دیئے گئے جنت میں لیمٹ رکھی گئی کیا ہے حد اللہ نے بنا دی اے آدم چھو نہیں سکتے ابھی اس عورت کو ہوا کو ابھی تم چھو نہیں سکتے ایک عورت ہے ایک مرد ہے قلب تو ان کی ہی ہونی چاہیے نا کوئی عورت تو ہے نہیں وہ دوسرا مرد تو ہے نہیں آدم ہی کے لیے بنائی گئی تھی لیکن پھر بھی حکم آ رہا ہے کہ تم چھو نہیں سکتے پوچھا اے مولا پھر میرے لیے کیسے حلال ہوگی رب نے فرمایا اس کا مہر ادا کرو مہر ادا کرو قانون بنائے گا ہے نکاح کا اور مہر دینے والا قانون یہ دنیا ہی نہیں ہے یہ جنتی قانون ہے آج بھی جو ہم اپنی عورتوں کو مہر دیتے ہیں نکاح میں جنتی قانون ہے اب وہاں پر مہر کیا دیں آدم علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے پوچھا مولا میں مہر دوں کیا چیز کون سی چیز میرے پاس ہے یہاں پر میں مہر دوں سب تو نعمتیں جنتی ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا یہ تفسیر ساوی میں بھی ہے شیخ عبدالعق معدیس دیلوی رحمت اللہ علیہ نے مداری جن نبوہ میں بھی لکھا ہے اللہ کا حکم ہوا اے آدم تیری اولاد میں اخیر زمانے میں میرا ایک محبوب نبی پیدا ہوگا پہلے سے متعین تھا تیری اولاد میں میرا ایک محبوب نبی پیدا ہوگا اے آدم اس نبی پر تم بیس بار درود بھیجو یہاں کا مہر ہو جائے گا یعنی ہماری ماں کون ہے حضرت یہاں ہمارے باپ آدم ہماری ماں ہمارے باپ کے لئے حلال ہوئی بھی ہے تو درود کی برکت سے درود پاک کی برکت سے وہ حلال ہوئی ہاں آدم علیہ السلام کو حکم ہوا مہر دینے کا اور آپ نے مہر ادا کیا اس کے بعد حضرت ہوا حلال ہوئی بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں رکھنے کے بعد بھی رب تعالی نے قانون بنائے ہیں قانون وہاں پر بن کر کے آئے اور دنیا میں آنے کے بعد بھی میرے عزیزو عورت اللہ رب العزت نے یقیناً کائنات میں زینت کی شکل میں بنایا ہے وہ کائنات کا رنگ ہیں اقبال نے کہا ہے وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ عورت کے وجود سے کائنات کی تصویر میں ایک اچھا رنگ ہے لیکن اس رنگ کے چھونے کے استعمال کرنے کے آداب سلیکے طریقے شریعت نے رکھے ہیں اور ایسی ہی ہے کہ تتلی دور سے اچھی لگتی ہے چھول لو تو اس کا رنگ نکل جاتا ہے اسے پھولوں کی ارد گرد منلاتے ہوئے دیکھو تو اچھی لگتی ہے اسی طرح سے عورت کے مطالق ہم یہ کہتے ہیں کہ یوں سمجھ لیں کہ عورت اس ریل کی طرح ہے جو پٹری پر ہے جب تک وہ پٹری کے اوپر ہے لائنز کے اوپر ہے ہزاروں لوگوں کو اپنے اوپر سوار کر کے ایک منزل سے دوسری منزل تک لے جاتی جہاں پٹری سے ایک پہیا بھی اتر گیا تو جتنے اس پر سوار ہیں سب کی جان ہلاکت میں آتی ہے عورت اسی طرح سے اس لیمٹ پر اگر رہتی ہے تو ہزاروں لوگ اس سے نفع حاصل کرتے ہیں اس کی اولاد اس کی نسلوں میں اللہ تعالی برکتیں بانگتا ہے لیکن جہاں یہ خیر سے شر کی طرف نکل گئی تو پھر تباہی اور بربادی کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے ہزاروں لوگوں کے ایمان ختم ہوئے حسن و جمال کے پیچھے کئی متقیوں کا تقوی بسم ہو گیا عورت کے پیچھے کئی عبادت گزاروں کی عبادتوں میں خلل پیدا ہو گیا عورت کی وجہ سے میں ساری عورتوں کے متعلق نہیں کہتا مرد اگر یہ سوچتا ہے کہ میرے لئے دنیا میں عورت کا حاصل کرنا ہی سب سے بڑا کمال ہے تو یہ غلط فہمی ہے اس کی یہ خام خیالی ہے میرے عزیزو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کرو ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ و فی الاخرت حسنہ اس دعا کے متعلق مفسرین نے فرمایا جب تم کہو گے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ اے ہمارے رب دنیا میں جو سب سے اچھی چیزیں ہیں وہ مجھے عطا کر دنیا میں جو سب سے اچھی چیزیں ہیں مجھے عطا کر تفسیر میں لکھا ہے دنیا کی سب سے اچھی چیز نیک بیوی کا مل جانا خیر مطاع دنیا المرأة الصالحہ نیک عورت کا مل جانا دنیا کی سب سے اچھی چیز ہے یہ صرف ربنا آتینا ابھی پڑھتے رہو گے تو نیک بیوی بھی ملے گی نیک ہی نہیں خوبصورت بھی ملے گی خوبصورت ہی نہیں خوبصیرت بھی ملے گی اس لیے کہ آیت کا جو مفہوم ہے وہ طویل ہے ہاں میں بچوں سے بھی جوانوں سے بھی سب سے جن کی شادیاں نہیں ہوئیں ربنا آتینا فی الدنیا پڑھتے رہو اچھی بیوی ملے گی ہاں اپنے طرف سے اگر ربنا آتینا فی الدنیا کی بجائے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے لئے عورت صرف فیس بک سے ملے گی یا پھر سوشل میڈیا سے ملے گی تو پھر وہ حسنہ وین سے نہیں ملے گی وہ نہیں ملے گی جس سے تمہارے شرمگاہوں کی حفاظت ہو وہ نہیں ملے گی جو زندگی میں تمہیں سہراب کر سکے جس سے تمہارا ایمان کمپلیٹ ہو جس سے تمہارے گھر آباد ہو بلکہ پھر تمہارے خواہشات کے مطابق اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہوں چور کو بھی اللہ رزق دیتا ہے نا لیکن وہ کس راستے سے حرام راستے سے کھا رہا ہے رزق سب کو مل رہا ہے چور کو بھی مل رہا ہے اور حلال کمانے والے کو بھی لیکن دروازہ اس نے چوری کا پکڑا اور اس نے محنت کا پکڑا اسی طرح عورت سب کو ملے گی جس نے اللہ رب العزت کے دروازے کو کھٹ کھٹایا اور نیک بیوی مانگی اسے بھی دی جائے گی اور جس نے فہش طریقے سے سوچا اسے اسی راستے سے دیا جائے گا اور وہی مال دیا جائے گا اس لئے میرے عزیزوں کل زندگی عورت کے پیچھے خرچ کرنا نہیں ہے ہماری پوری محنتیں بلکہ بہت سارے نوجوان اسی فکر میں اپنی دن و رات گزارتے ہیں اسی فکر میں ان کی محنتیں کچھ لوگ تو صرف اس لئے کما رہے ہیں کہ نئی نئی دلہن کو گفت دیا جائیں ان کو گفت پیش کیا جائے ان کو راضی کریں اور ایک بات یاد رکھنا صرف بیوی کو نہیں اور بچیاں بھی عورتیں بھی ان سے سنیں کہ اگر تم یہ صرف انسانوں کو راضی کرنے کے لیے دن و رات محنت کر لو ایک پکی بات کہ تم میں سے کوئی کبھی راضی نہیں ہو سکتا کبھی پیٹ نہیں بھر سکتا اور یعنی پھر حل کیا ہے علاج کیا ہے کہا دونوں مل کر اللہ کو راضی کرنے پر لگ جاؤ اللہ تم دونوں کو آپس میں راضی رکھے گا اللہ کو راضی کرنے پر لگ جاؤ پھر اللہ تم دونوں کو بھی راضی رکھے گا ہمارے دلوں کا اتمنان اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے مولا جسے چاہے بے قرار کر دے اور جسے چاہے اتمنان کی دولت عطا کرے تو یہ تمام چیزیں اب یہاں سے ایک اور قائدہ بتا دوں میں آپ کو دنیا کا سب سے پہلا قتل ہوا دنیا کا سب سے پہلا مڈر ہوا ہے کس کی وجہ سے ایک عورت سے نکاح کرنے کی غرص سے اور وہ بھی کسی انجان آدمی کا نہیں سگے بھائی کا ہوا سگے بھائی کا قتل ہوا اب حدیث پاک سنیے فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے کوئی برا طریقہ اختیار کیا کوئی برا طریقہ شروع کیا تو اللہ حضور فرماتے ہیں اس برے کام کے شروع کرنے کا گناہ تو اس پر ہے ہی اس برے کام کے ساتھ جتنے لوگ چلتے رہیں گے اس کام پر ان سب کا گناہ بھی شروع کرنے والے کو دیا جائے گا خدا رہا کبھی کوئی اپنے سے برا کام شروع مت کرنا بعض لوگ تو فخر سے کہتے ہیں یہ جو چیز ہے نا یہ میں نے شروع کیا ہے تم نے شروع کیا ہے وبال اور جب تک یہ چلتا رہے گا گناہ تمہیں ان سب کے گناہ کے برابر بھی تمہاری کبر میں وہ آمال و وزر دیا جاتا رہے گا من سن سننتا حسنتا فلہو اجرها و اجر من عمل بها و لا ينقص من اجورہم شیعہ و من سن سننتا سیئتا فلہو وزرها و وزر من عمل بها و لا ينقص من وزرہم شیعہ حدیث پاک ہے حضور فرماتے ہیں جس نے نیا طریقہ ایجاد کیا اس نئے طریقے کے قائم کرنے کا ثواب تو اسے ملے گا اور اس نئے طریقے پر جتنے لوگ عمل کرتے رہیں گے ان سب کا بھی ثواب اسے دیا جائے گا عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی ان کو ان کا ملے گا لیکن اتنا ہی شروع کرنے والے کو بھی ملے گا مثال کے طور پر تراوی کی نماز ہوتی تھی حضور کے زمانے میں بھی لیکن جماعت سے قائم کرنے والے حضرت عمر فاروق ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے اپنے زمانے میں تراوی کی جماعت بنائی ایک امام منتخب کیا اور پیچھے لوگوں کو کھڑا کیا صفوں میں اور جماعت قائم کی ان کی جماعت بنا دینے کے بعد سے لے کر تقریباً چودہ صدیوں گزر گئیں چودہ سو سال گزرنے کو آگئے آج تک جماعت سے تراوی ہر سال ہوتی ہے ایک علاقے میں نہیں پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں تقریباً سب جگہ تراوی کی جماعت قائم ہوتی ہے رمضانوں میں تو اب اندازہ کرو عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے جماعت شروع کیا تھا شروع کرنے کا تو سواب ہی ہی کروڑوں مسلمان جو جماعت سے پڑھتے ہیں ان سب کا سواب عمر فاروق کو ملتا رہے گا رضی اللہ تعالی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے ایک کام شروع کیا اور اس پر جتنے عمل کر رہے ہیں اس کا سب سواب قیامت تک جو بھی عمل کریں گے وہ سواب تو ملتا رہے گا لیکن یہ ٹینشن نہ لینے کہ ہم کو ملے گا کی نہیں ملے گا ہم کو سب ملے گا اور ہمارے سواب کے برابر ہی ان کو بھی ملے گا ساتھ ہی اگر کسی نے برا کام شروع کیا کوئی برا طریقہ اختیار کیا حرام کام کی بنیاد ڈالی پھر اس کے بعد اس کام پر جتنے لوگ چل پڑے ان سب کا گناہ بھی اس شروع کرنے والے کو دیا جائے گا جیسے کہ فرمایا گیا دنیا میں جو بھی قتل کرے گا قتل کا گناہ تو اس کے سر پر ہے ہی لیکن جتنے بھی قتل ہوں گے اب قیامت تک سب قتل کا گناہ قابیل کو بھی جائے گا سب سے پہلے قتل کس نے کیا قابیل تو سارے قتل کا گناہ اس کے سر پر بھی جائے گا لیکن یہ نہ سوچیں کہ سب گناہ اس پر جا رہا ہے ہم کو نہیں مل رہا ہے تمہیں تمہارے کرنے کا گناہ تو ہو گئی لیکن اتنا ہی گناہ شروع کرنے والے کا بھی ہے اس لئے یہاں پر خدا رہ خدا رہ کبھی بھی اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام ہونے نہ پائے کہ آپ کا دیکھا دیکھی پھر آپ کے نیچے والی جو بعد والی جنریشن ہے وہ بھی اس برے کام میں مبتلا ہو جائے مثال کے طور پر کسی نوجوان نے کان میں بالیاں پہننا شروع کیا ہاتھ میں چوڑیاں پہننا شروع کیا ناک میں نتھنی پہننا شروع کیا حرام کام تھی حرام ہے عورتوں سے شباہت اختیار کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق ہیں وہ جو مرد عورتوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں اور جو عورتیں مردوں کی طرح لباس پہنتی ہیں دونوں پر اللہ کی لعنت ہے لیکن جس نے یہ شروع کیا اس نے ایک ایسا بڑا گناہ شروع کیا کہ اس کا دیکھا دیکھی جتنے بھی وہ گناہ کرتے جائیں گے ان سب کو بھی وہ گناہ ملے گا اور اتنا ہی گناہ شروع کرنے والے کو بھی ملے گا میرے عزیزو لوگ نئے نئے طریقے شروع کرنے جا رہے ہیں آج فیشن کے نام پر بعض عابطہ کلاسیں لگتی ہیں بعض عابطہ آفیسز ہیں فیشن ڈیزائنر لوگوں کی کہ ایک نیا نیا طریقہ اختیار کیا جائے شروع کیا جائے کبھی سطر دکھانے والا کبھی ننگے پن کا فیشن شروع کریں تو جو بھی اس میں ملوث ہے وہ ایک حرام کام کی بنیاد ڈال رہا ہے اور اس کا گناہ اللہ بہتر جانے قیامت تک کتنے لوگ عمل کریں گے سب کا گناہ تمہارے سر پر آئے گا کیا ہی اچھا ہوتا مسلمانوں میں کہ آپ میں سے کوئی کوئی نہ کوئی ایسا نیا کام شروع کرتے جو سواب کا ہے اور اس کے بعد پھر وہ چل پرتا اگر مثال کے طور پر راستے میں آپ نے ایک سبیل لگائی محرم میں لگاتے ہیں بچے بڑے شوق سے لگاتے کبھی کسی نے ایسی سبیل لگائی یہ سوچ کر کے کہ جو بھی راستے سے گزرے گا اس سے پانی پیتا رہے اب وہ سبیل قائم رہی آپ کی اس میں حدیث پاک میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کوئے کا اور فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ صدقہ جاریہ ہے جب تک لوگ اس پر پیتے رہیں گے سب کا ثواب تمہیں ملتا رہے گا کوئی ایسے کام ڈھونڈو کہ مسجدوں میں آنے کے وقت بھی کوئی ایسی چیز ہاں یقینا ہم نے کوشش کیا ہے کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی شروع ہو جائیں جس سے اللہ راضی ہو جائے ہم نے مثال میں آپ کو بتا دوں نمازوں کے بعد تسبیح پڑھنا شروع کیا اچھا کام ہے اگر اس پر سب مداومت کر گئے قائم رہ گئے جا کر وہاں آپ نے نمازوں کے بعد تسبیح پڑھنے کا رواج ڈال دیا اللہ اکبر وہ اتنا بڑا عظیم کام ہے کہ جب تک لوگ تسبیح پڑھتے رہیں گے آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا تو یہ طریقہ ہے کہ ہم سے کوئی ایسا کام ثابت صادر ہو جائے جو نیکی کا ہو اور اللہ اس سے راضی ہو برے کام کو شروع کرنے سے اللہ کی بارگاہ میں ڈریں یہ تھے حابیل اور قابیل کے معاملہ اللہ کی بارگاہ میں ڈریں